جی ناظرین جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ سیریز آف ویڈیوز جو ہے نا وہ میں میمری کے اوپر دے رہا ہوں کہ آپ میمری کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو دوسری میں نے اپروچ آپ کو بتانی ہے ٹھیک ہے وہ دوسری اپروچ ہے کہ نیوٹریشن کیسے آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے میمری فارمیشن کے اندر دیکھیں نیوٹریشن انتہائی کروشل ہے یعنی کہ میں اگر سب سے جو میں نے چار اپروچے سے آپ کو بتائیں ان میں سب سے اگر امپورٹنٹ کوئی اپروچ ہے نا تو وہ نیوٹریشن ہے کیونکہ دیکھیں نیوٹریشن نے برین کو وہ چیزیں دینی ہے جس کی وجہ سے میمری فارمیشن ہوتی ایک راہ مٹیریل نیوٹریشن ہی دے سکتی ہے اس میں منرلز ہو سکتے ہیں اس میں ویٹامنز ہو سکتے ہیں اس میں فیٹی ایسڈ ہو سکتے ہیں اس میں وارٹر ہو سکتا ہے اب میں آپ کو مین امپورٹنٹ ویسے اگر آپ اس چپٹر کو کھولے تو یہ بہت لمبا ہے لیکن میں مین امپورٹنٹ آپ کو جو کمپریہنسف قسم کے چار ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں جو فوڈ کے اندر ہیں یا نیوٹریشن کے اندر ہیں جو آپ کی میمری کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ایک ایسا فیٹی ایسڈ کے اندر آتا ہے جس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو ہمارے برین کے سیل ہوتے ہیں نیورانز اس کی میمبرین کو سٹرینٹھن کرتا ہے دیکھیں اگر آپ کے نیورانز کی برین کے نیورانز کی میمبرین ویک ہوں گی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میمبری جب فارمیشن ہوتی جیسے ہی ہم کوئی چیز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کے برین کے اوپر سگنل جاتے ہیں یعنی کہ برین اس کو سگنل لیتا ہے تو سگنل میمبرینز کے اوپر ٹریول کرتے ہیں تو جب وہ میمبری والی جو انفرمیشن آ رہی ہے جس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں یا اٹینشن دے رہے ہیں مجھے انفرمیشن آپ کے برین کے اوپر سیلز کے اوپر سے گزرتی ہے تو اگر آپ کے سیل کی میمبرینز ویک ہوں گی تو وہ اس کی سگنلنگ صحیح نہیں ہوگی جس کی ویسے میمبری فارمیشن بھی نہیں ہوگی پھر میمبری کانسولیڈیشن میں بھی پرابلم آئے گا تو اس کے لیے جو بہترین چیز ہے کہ میمبرینز کو بہتر کیسے رکھنا ہے نیورانل سٹرکچر کو کیسے بہتر رکھنا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ is one of the nutrient جو آپ کی ہیلپ کر سکتا اومیگا تھری فیٹی ایسڈ یوزیلی زیادہ ترج ہے وہ فش کے اندر پایا جاتا تو دیکھیں اگر آپ اپنی کوگنیٹیف ہیلتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی فوڈ کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کا استعمال ضرور کریں وہ چاہے فش کی شکل میں ہو سکتا ہے چاہے آپ سنتسائز قسم کا اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں بہت سے کوکنگ آئل کے اندر ایک ایڈیشنل اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ڈالا ہوتا ہے تو یوزیلی کوشش کریں کہ آپ ایک کوالیٹی کا اگر آپ روٹین میں فش نہیں کھاتے دیکھیں جس طرح سم ٹائم کلچرل ویریشنز ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ جس طرح پنجاب میں دیکھ لیں تو وہ تو گھرمی میں فش ہی نہیں کھاتے ویسے یہ عجیب سی بات ہے اس کے اوپر میں کبھی علیدہ ویڈیو بناوں گا کہ یہ گھرمی میں کیوں فش نہیں کھاتے لوگ اور کیوں کھانی چاہیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہ ایک علیدہ ٹاپک انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات کروں گا لیکن اومیگا تھری فیٹی ایسڈ فش کے اندر بہت امپورٹنٹ مقدار کے اندر ہوتا ہے سپیشلی اگر آپ جونا فش کی بات کریں یا سیمن فش کی بات کریں تو اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کا اچھا خاصا کمپورٹنٹ ہوتا اس کے علاوہ جو دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب برین کام کرتا نا جب آپ زیادہ کام کرتے ہیں منٹل ایکسرسائز یا منٹل کام کرتے ہیں تو آپ کے برین میں نا آکسیڈنٹس کٹھے ہوتے ہیں آکسیڈنٹس ڈیفرنٹ آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کی ویسے آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتی برین سٹریس فیل کرتا ہے تو اکثر یہ آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ یہ سر بڑا تھکا تھکا لگ رہا ہے تو بیسیکلی وہ آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتی ہے برین کے اندر تو اس کا بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی فوڈ کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہونا بہت ضروری یعنی کہ آکسیڈنٹ کے اگینس جو کام کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہونا بہت ضروری اب میں آپ کو بتاؤں کہ انٹی آکسیڈنٹس کہاں پہ پایا جاتا ہے دیکھیں جو وائٹامن سی ہے نا یہ خود ایک بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈیلی ایک انسان ایسی چیز ہے جس کو ڈیلی لیول پہ وائٹامن سی کی ضرورت ہے تو آپ ویٹامن سی جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس کی اوپر لے ہاں ڈیلی بیسس کی اوپر لینے کے لیے وہ کونسی ایسی فوڈز ہیں جس میں وائٹامن سی جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس میں آپ کو کہتا ہوں کیابیج ایک ویجیٹیبل میں بہت سستا آئیٹم بھی ہے اگر آپ دیکھا جائے کیپسی کام ہے جسے شملا مرچ بھی کہتے ہیں اس کے اندر وائٹامن سی بہت ہوتا ہے کیابیج کے اندر بہت ہوتا ہے کیارٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹرس فروٹس کے اندر وائٹامن سی ہوتا ہے کیا اگر آپ سٹرس فروٹس کا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے میں سب سے اگر ہاں وائٹامن ای بھی انٹی آکسیڈنٹ ہے تو اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو آکسیڈیٹیف سٹریس ہے اس کا لیول کام ہوتا ہے جس کا تلق ڈریکٹ میموری کے ساتھ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آکسیڈیٹیف سٹریس ہوتا ہے تو ایک برین کے اندر فینومنو ہوتا ہے نیرو پلاسٹیسٹی بھی کہتے ہیں یہ لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا اب نیرو پلاسٹیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برین ہے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کے ذہن میں پہلے کوئی میموری نہیں ہے تو آپ کوئی انفرمیشن لے رہے ہیں تو ہم میموریز ہو رہی ہے آپ کے برین چینج ہو رہا ہے اس میموری کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اس فینومنو کو ہم نیرو پلاسٹیسٹی یا سائنپٹک پلاسٹیسٹی بھی کہتے ہیں اور اگر آپ کے اندر اوکسیڈیٹیو سٹریس ہے تو نیرو پلاسٹیسٹی یا سائنپٹک پلاسٹیسٹی کا مکانزم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے جس کی ویسے میموری میں ایشوز آتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ تھا تیسرا پوائنٹ میں بتاؤں کہ بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کیا لے بہت سے نیرو ٹرانسمنٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس میں میں نے کہا تھا ایک نیرو ٹرانسمنٹر آئی ہے يسے ایسی تلکولین ہاں اگر آپ کی فوڈ میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے ایسی تلکولین بنتا ہے تو پلیز نوٹ دیکھ کہ آپ کی میموری ویک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی بہت سے ویٹمنز و منرلز ایسی ہوتے جس سے زنک ہے ٹھیک ہے مگنیشیم ہے تو یہ ایسے منرلز ہیں جس کی وجہ سے کاغنیشن ایفیکٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کی فوڈ کے اندر کولین ایک ایسا کمپوننٹ ایسا نیوٹرینٹ ہے جس سے ایسیٹل کولین فردر بنتی ہے تو اگر آپ کی فوڈ کے اندر کولین جیسے کمپوننٹ ہے ان کی کمی ہے تو آپ کے اندر میموری ایشوز ہو سکتے ہیں میموری ایشو کے علاوہ اگر یہ زنگ جیسے منرلز ہیں ان کی ڈیفیشنجی ہے تو آپ میں cognitive issues بھی آ سکتے ہیں in addition to memory like attention ہے, focus ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے اگر آپ میں attention اور focus کی کمی ہوگی تو آپ کی memory بھی weak ہوگی یہ تیسرا point چوتھو point ہے کہ hydration یعنی کہ آپ کی باڈی میں normal پانی کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں اگر آپ کی باڈی میں normal water نہیں ہوگا آپ dehydrated ہوں گے تو آپ کے اندر blood کی کمی ہوگی obviously water is the part of the blood تو جب وہی blood آپ کے brain کو جاتا ہے تو obviously آپ کے brain میں blood کم جائے گا جب آپ کے brain کے اندر blood کم جاتا تو آپ کے جو neurons ہیں وہ ان کو oxygen supply کام ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ blood oxygen لے کے brain کی طرف جاتا تو جب blood کا volume ہی کام ہو جاتا ہے due to dehydration یا پانی کی کمی کی وجہ سے تو overall کیا ہوتا ہے کہ آپ کے brain کو کم oxygen ملتی ہے کم oxygen کی وجہ سے پتا کیا ہوتا ہے کہ neuron سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو normal mechanism چل رہے ہوتے ہیں neuroplasticity یا memory کا بننا جو ہے تو وہ سفر ہوتا ہے تو یہ جناب four important approaches ہیں اگر آپ اس کی اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی memory جو ہے وہ بہتر رہے گی P 68 50 50 50 50 50 50 50 ہے yeah missBA پیر موسیقی